یہ اوپر لگی ہوئی تصویر ایک بتیس سالہ پاکستانی ہیرو فرمان علی خان کی ہے ایک ایسا ہیرو جن کو پاکستان سے زیادہ سعودی عرب کے لوگ جانتے ہیں سن 2001 میں فرمان علی خان نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا اور جدہ میں ایک چھوٹی سی گراوسری کی دکان میں نوکری اختیار کی اسی دوران سن 2009 میں سعودی عرب کے اندر ایک خوفناک سیلاب آیا سعودی عرب کے شہر جدہ میں محض چار گھنٹے کے اندر اندر ستر میلی لیٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی اس سیلاب میں ایک سو بائیس لوگوں کی جانے گئی تھی اور ساڑھے تین سو سے زائد لوگ لا پتہ بھی ہوئے تھے اور اس سیلاب نے سب سے زیادہ نقصان بھی جدہ میں ہی کیا تھا اسی سیلاب کے دوران ہی فرمان علی خان نے لوگوں کو بچانے کا فیصلہ کیا فرمان علی خان اپنی کمر سے رسی باندھ کر سیلاب کے خطرناک ریلے میں کود گئے اور تن تنہا چودہ لوگوں کی جان بچائی جب وہ پندروے آدمی کو بچانے کے لیے پانی میں اترے تو شاید ان کی طاقت جواب دے چکی تھی اور پانی کا ایک تیز بہاؤ فرمان علی خان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا فرمان علی خان کو ان کی بہادری پر سعودی عرب کا سب سے بڑا سویلین اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل سے بھی نوازا گیا فرمان علی خان کی دکان ہوا کرتی تھی اسی سڑک کو بھی فرمان علی خان کے نام سے منصوب کر دیا گیا اس کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ کنگ عبداللہ نے فرمان علی خان کی فیملی کو سعودی عرب آنے کی دعوت دی اور سعودی عرب کے شاہی محل میں فرمان علی خان کے والد کا ایک شاندار استقبال کیا گیا ہم میں سے شاید بہت ہی کم لوگ فرمان علی خان کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن فرمان علی خان وہ ہیرو ہیں جو پاکستان اور خصوصا پختون قوم کے لیے باعث فخر ہیں